بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین ایک مرتبہ ایک نوجوان ماتمہ بودھ کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے خوشی چاہیے ماتمہ بودھ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا آپ کے سوال میں دو چیزیں اضافی ہیں مجھے اور چاہیے آپ اپنی زندگی میں ان دو چیزوں مجھے یعنی میں اور چاہیے یعنی خواہشات کو نکال دیں تو آپ کی زندگی سراپا خوشی بن جائے گی آج کی گفتگو میں میرے ساتھ شامل ہے پروفیسر مزار اقبال دانش تینکیو سو مجھ سار آپ تشریف لائیں میں بغیر تمہید کے آپ کے ساتھ پہلا سوال کرتا ہوں آپ کے نزدیک خوشی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا اور سٹوڈیو میں بولایا خوشی موسم بھائی اصل میں کیفیت کا نام ہے ٹھیک ہے یہ خوشی جو پیدا ہوتی ہے نا بسکلی یہ کسی عمل کسی جذبے کسی احساس کے تحت ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ جذبہ نہیں ہے اگر وہ احساس نہیں ہے یا ویسا عمل نہیں ہے تو ہم خوشی حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یعنی آپ کے نزدیک خوشی کسی بھی جذبے کے ماتحت ہوتی ہے ماتحت ہوتی ہے اگر وہ جذبہ سلامت رہے تو خوشی رہے گی اگر وہ جذبہ نہ رہے تو خوشی نہیں رہے گی نہیں رہے گی اب آپ کے نزدیک وہ کون کون سا جذبہ ہو سکتا ہے جس کے تحت انسان خوشی حاصل کر سکتا ہے آہا جی دیکھئے سب سے پہلے جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ بنائی جاتی ہے تو اس کے بنانے والا اس کو صحیح رکھنے کے لیے ٹھیک ہے کچھ ہدایات نیروز دیتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر مربائی خریدی تو وہ ساتھ میں ملتا ہے کہ انجن کیسے بہتر رہے گا اس کی باقی چیزیں کیسے بہتر رہیں گے اسی طرح جب اللہ تعالی نے انسان کو تخلیق کیا تو اس نے ساتھ میں ایک کتابچہ بھی پیچا ماشاءاللہ وہ ہدایات دیں ہدایات دیں کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے کس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ بائن ہی یا اس کے قریب قریب رہ کے زندگی گزار لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ خوشیاں کشید کر سکتے ہیں ٹھیک ہے خوشی آپ کو مل سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اپنے راستے سے ہٹ گئے ان ہدایات پر عمل نہ کریں جو خالق نے ساتھ دی ہیں تو سوائے انتشار کے بدعملی کے اور پریشانی کے اس کا کوئی حاصل لی ہے یعنی آپ کے نزدیک خوشی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہدایات دی ہیں ان کے مطابق عمل کریں اس پر زندگی گزاریں تو آپ کو خوشی کی قیفیت مل سکتا ہے بلکل مثال آپ چونکہ سائنسز کے ہیں آدمی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ پوری کائنات جو ہے نا جو جی اللہ تعالی نے ایک توازن پر پیدا کی ہے ماشاءاللہ بیلنسٹ وے میں بیلنسٹ وے میں ٹھیک ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا مقصود دائرہ کار نہیں ہے اس کا ایک خاص توازن نہیں ہے ٹھیک ہے جب بھی وہ توازن بگڑتا ہے خوشی اصل میں ہے کیا خوشی یہ ہے کہ ریلیکس آپ ایک خاص موڈ میں کام کر رہے ہیں آپ پریشانیوں سے دباؤ سے باہر ہیں سٹریس سے باہر ہیں تباہی سے دور ہیں بناو کی طرف ہیں بگاڑ کی طرف نہیں ہیں یعنی بنیادی طور پر خوشی زندگی میں توازن کا نام ہے توازن کا نام ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا جی آپ دیکھئے مثال کے طور میں اچھا بلہ ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جی جی اچانت میری طبیعت خراب ہو جاتی میں ہس رہا ہوں مسکرہ رہا ہوں لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ میرے چہرے پہ ہوایاں اٹھ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ فوراں جہاں سے اٹھتے ہیں آپ کیا کریں گے سب سے پہلے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے بلکل ایسی ڈاکٹر کیا کرے گا سب سے پہلے میرا بی پی چیک کرے گا بلکل جو بیسے کے لئے کیا چیک کر رہے ہیں توازن چیک کر رہے ہیں توازن چیک کر رہے ہیں بلکل ماشاءاللہ توازن چیک کر رہے ہیں میرا بلڈ پریشر ایک بیلنس میں اس بیلنس میں وہ ہے یا نہیں ہے دیکھیں چھوٹی سی چیز کا ایک بیلنس ایک حصے کا یعنی بلڈ کا بگڑا اس نے میری پوری باڈی کو پریشان کر کے رکھ دیا اور میری سر ہی جو خوشی جو حسی مسکرار سی وہ ایک منٹ میں چھین کے لے گئے ماشاءاللہ پھر ڈاکٹر کیا کرتا ہے کچھ اور چیزیں ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ لیب میں چلے جاتے ہیں جو جو وہ لیب والا جب بلڈ لیتے ہیں تو بیسیگلی وہ کیا کر رہا ہوتا ہے بیلنس چیک کر رہا ہوتا ہے پین میں سارے جتنے بھی انگریڈینٹس جو بھی ہیں وہ اپنے اپنے پوری مقدار میں اور اپنے اس پوری تعداد میں موجود ہیں جا نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا اگر وہ نہیں ہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے آپ فریش ہو جائیں ٹھیک ہو پھر وہ رپورٹ لکھتا ہے پھر ڈاکٹر اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو آدمی ہشاش میں یہ اس کا ٹریٹمنٹ بھی بنیادی طور پر ان مواد کو بیلنس کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے یہ چیزیں لیں تو آپ کا یہ سارے عوامل سارے کیمیکر ڈیکشنز بیلنس ہو جائیں گے اور آپ ہشاش پشاش ہمارے ہاں کیا ہوا ہماری زندگی یہ تو میں نے وہ بات کی جو آپ سائنسز کے ہیں چونکہ میں نے اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی اسی طرح جو ہماری معاشرتی زندگی ہے سماجی زندگی ہے یہ بھی ایک نظام کے تحت ہے جیسے اس باڈی کا ایک پورے کا نظام ہے اور میں نے کہا کہ اگر اس نظام کے اندر توازن نہیں رہتا تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں آپ تکلیف میں آتے ہیں خوشی ختم ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے معشرتی توازن بھی ہوتا ہے توازن بھی ہوتا ہے جب آپ وہ توازن توڑتے ہیں جو حدیں ایک معاشرے نے قائم کی ہیں ماشاءاللہ جو قدرت نے آپ کے لئے بھیجی ہے میں نے شروع میں ارز کیا اگر وہ آپ توڑتے ہیں اور توازن ٹوٹتا ہے تو سوالی نہیں پیدا ہوتا کہ معاشرے کے اندر بے چینی نہ پھیلے اس کے اندر گم اور دکھ اور سوز انتشار پیدا نہ ہو بسکلی انتشاری تو غم ہے دکھ ہے یعنی انتشار بسکلی نام ہی اس چیز کا ایک توازن میں نے شروع میں کہانا کہ خوشی بزاتے خود کوئی چیز نہیں ہے یہ کسی عمل کسی احساس اور جذبے کے تحت پیدا ہوتی ہے یہ کیفیت ہے اور وہ جذبے کا بہترین اگر ایک لفظ میں آپ بتانا چاہے تو وہ توازن ہے وہ توازن ہے وہ بیلس ہے وہ حاملی ہے یا مانگی ہے بلکل اور پھر جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے اگر پھر پورا ہونے رہا تو آپ تو وہ کام بھی نہیں کر رہے توازن تو پھر بات کی بات ہے آپ اس راستے پہ ہی نہیں ہیں بلکل ایسا کیونکہ اللہ نے سورج کو آسمانوں پہ بنایا وہ ازمین پہ گھومنا شروع کر دیں ایسا ہی ہے ادھر آپ نظام میں نہیں رہے گا نظام میں نہیں رہے گا تباہ و برباد ہو جائے گی یہ چیز اسی طرح مسلم بھئی یہ خوشی جو ہے ہم جو اس کو دائیں بائیں تلاش کر رہے تھے نا بیسے کے لیے ہم خود اپنے جذبوں کو احساسات کو اپنے رشتوں کو اپنی معاشرتی زندگی کو سماجی زندگی کو اس توازن میں نہیں رکھ سکتے رکھ پا رہے ہوتے جس کی وجہ سے یعنی اگر ہم اپنے جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں ہمارے معاشرتی ایسپیکٹس ہیں سماجی ہیں ہمارے بیولوجیکل ہیں یہ جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں ان سب کو ایک توازن میں رکھیں اعتدال میں رکھیں تو آپ خوشی کی قفیت میں رہیں اچھا دوسرا پہلو یہ تو ہو گیا یہ توازن کے اعتباس سے یا آپ کی فیزیکلی جو میں نے باتیں کی آپ کے ساتھ ہے یا جو نظام قدرت ہے ایک اور ہے وہ ہیں صوفیاء کے قریب تصوف کے نزدیک تصوف کے نزدیک اب ہم روحانیت کی طرف آتے ہیں نا یہ تو ہم نے فیزیکلی بتا رہا ہے فیزیکلی بتا رہا ہے اب روحانیت ایک اندر روح ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ اسلام ہر ایسپیکٹ پر بات کرتا ہے جسم کو بھی عامیت دیتا ہے وہ روح کو بھی عامیت دیتا ہے اچھا اب دیکھیں صوفیاء یہ کہتے ہیں چونکہ ہم ان کے نزدیک آپ نے ایک نظریہ پڑھا ہوگا سنا ہوگا وعدت الوجود کا بلکل ایسے ہیں سنیں اچھا وعدت الوجود کا جو نظریہ ہے وہ اگر میں بلکل سادہ لفظوں میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں صرف ایک ہی جسم ہے وعدت الوجود اور وہ ہے اللہ تعالی ہم آپ اور ہمارے ناظرین یہ سب اس کی پرچھائیں ٹھیک ہے یہ وعدت الوجود کا نظریہ ہے وہ کل ہے ہم جزہ اس کا ٹھیک ہے اچھا جب تک جوز اپنے کل کے ساتھ نہیں مل جاتا یا اس کی کوشش نہیں کرتا یا اس کے قریب رہنے کی تب تک وہ خوشی نہیں محسوس کر سکتا ٹھیک ہے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اپنے اصل سے بیچین ہوتا چلا جائے گا اتنا بیچین ہوتا چلا جائے گا یہ تجربہ انہوں نے ضرور کیا ہوگا جنہوں نے اپنا ملک چھوڑا میں ایک اور پہلو گئے جہاں ان کا خمیر تھا نا جہاں وہ پلے بڑے تھے جہاں سے وہ جدا ہوئے وہ کروڑوں میں بھی کھیلے نا وہ سکون نہیں ملتا جیسے ہم لوگ جو بچپن میں آسٹل میں رہتے تھے کالج سے کالج میں یونیورسٹری میں آسٹل میں تو وہ جو گاؤں کی گلیاں تھیں وہ جو مٹی تھی وہ جو پیار تھا اس کے لیے دل بے چینس آ رہتا ہے بے چینس آ رہتا ہے ادھر جانتو کھیتوں میں فصلوں میں کجیب سا لطف چین ملتا ہے ایسے ہی اچھا دیکھیں انسان جب اس کائنات میں آتا ہے اپنے کل سے کٹ کے جوز کی طرح جوز وہ بن جاتا ہے تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلان کی ہاں بچہ پیدا ہوا بڑے کہہ کے لگا رہا تھا کہہ کے لگاتا ہوا نہیں پیدا ہوتا ہمیشہ روتا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے بلکل ایسی کیوں روتا ہوا اصلی وطن کو چھوڑ کے آ رہا ہے اس میں خوشی کا اچھا بعض لوگ یہ کہتی ہیں اہل نظر کہ بسیکلی خوشی جو ہے نا وہ دو غموں کے درمیان کا جو وقفہ ہے نا اس کیفیت کا نام یہ دکھوں سے عبارت ہے بسیکلی کیونکہ یہ کٹی ہوئی ہے اب آپ ایک ہمارے دیہاتی کلچر میں ایک عموماً چونکہ میں تو گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں تو کہیں پہ اگر والدہ گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو پوچھا امی کہاں تھے تو انہوں نے کہا بچے وہ بندہ نہیں سی فلانا وہ اجھ پورا ہو گیا بھئی ایک کوئسچن ذہن میں آتا ہے کہ کیا پہلے وہ عادت تھا جو آپ پورا ہو گئے جب پورا ہو گئے یہ کیوں میں نے بولا جاتا ہے اصل میں وہی فلسفی بیان کر رہی ہوتی ہیں کہ جہاں سے وہ ٹوٹ کے آیا تھا نا وہ عادت تھا اب دوبارہ جا کر پورا ہو گیا مکمل ہو گیا یا بھر ایک اور لفظ سننے کو ملتا ہے ہم کہتے ہیں یہ فلان آدمی کا وصال ہو گیا ہے اب وہ اردو سمجھتے ہیں وصل سے نکلا ہے وصل سے ملنا اور ہجر فراق جو ہے جدا ہونا اصل میں وہ آدمی ہم سے جدا ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس کا فراق ہو گیا فراق ہو گیا یعنی وہ اپنے اصل کی طرف اس کا وصال ہو گیا یعنی یہاں ہم جو رہ رہے ہیں بریادی طور پر یہاں ہم فراق میں ہیں فراق میں ہیں اور فراق میں کبھی خوشی نہیں ہاتی واہ واہ کبھی خوشی نہیں ہاتی جب تک یہ اللہ والے جب تک وصال والے کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو تعلق مضبوط نہ ہو اس کے ساتھ رزانہ بات نہ کیجئے یہاں پہ ایک میں اور question پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آپ کے نزدیک کہ خوشی کا تعلق جسم سے ہے یا ہماری روح سے یہ جو کیفیت آپ بتا رہے ہیں جو جذبہ بتا رہے ہیں اس کا relation ہمارے جسم کے ساتھ ہے یہ ہماری spirit یعنی روح کے ساتھ ہے ہاں بلکل دیکھئے یہ دنیا جو ہے نا انسان اس کے اندر رہ رہا ہے ہم خارج کو بھی ignore نہیں کر سکتے اور داخل کو بھی ignore نہیں کر سکتے کیونکہ جو اللہ پاک نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے نا اس کے اندر جو وہ ایک حساس دل رکھا ہے جو خدا کا دل ہے جو وہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ یہ ہو نہیں سکتا کہ خارج کے اندر مسائل ہوں انسان یہ تڑپ رہے ہیں اللہ کا نائب تڑپ رہا ہو اور بندہ اندر سے تڑپ نہ جائے یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں اگر وہ اللہ کا نائب ہے اور اس کائنات میں اللہ کے قانون کو اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لئے اگر وہ آیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نا انصافی ہو اور انسانیت بلک رہی ہے اور وہ بڑے چین سے سو رہا یہ کیسے ممکن یعنی وہ خارج کو نظر انداز نہیں کر سکتا نائب ہونے کے ناتے نائب ہونے کے ناتے بلکل نہیں کر سکتا وہ چاہے یا نہ چاہے اس پر اثرات ہوتی ہیں کیونکہ اللہ نے بنا یعنی بینگ آئیومن بینگ کہ ہمیں انسان ہونے کے ناتے یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم خارج کو نظر انداز کر سکتا اس میں تقاضہ ہے کہ خارج ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے لیکن ایک داخل کی دنیا ہے جب داخل کی دنیا بہت مضبوط ہو جاتی ہے بہت مضبوط ہو جاتی ہے اور جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا کہ اللہ کے ساتھ تعلق وہ بن جاتا ہے اللہ والا جو تعلق ہوتا ہے تو پھر جو خارج ہے وہ زیادہ پریشان نہیں کرتا یعنی اس کی اصل داخل ہے اس کی جو بنیاد ہے جو اصل ہے جو مغز ہے وہ داخل ہے خارج اثر انداز ہوتا ہے لیکن اصل اس کا داخل ہے اصل اس کا داخل ہے اگر داخل اتنا مضبوط ہو داخل کا اصل کے ساتھ تعلق بہت عد تک مضبوط ہو تو خارج پھر اتنا اثر انداز نہیں ہے پھر تو اللہ والے ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بڑھاپے میں جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو صرف اتنا کہتے ہیں اللہ کی امانت تھی اللہ لے گیا ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان بیٹے زیبا عورت آہو کے سامنے پشانی پہ بل نہیں پڑھتا یعنی ان کے اصل کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اصل کے ساتھ تعلق اور ان کو چونکہ اس کائنات کی اصلیت معلوم ہے اس لیے انہیں ذرہ برابر بھی غم نہیں یہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کے لیے کوئی غزن نہیں ہے کوئی غم نہیں جو اللہ والے ہے اللہ اینہ اولیاء اللہ اکھوفن علیہم غلہم یحزنون تو بسکلی محسن بھائی ہمارا ہمارے رب سے رابطہ کمزور پڑ گیا ہے کیسے ہیں اصل سے جو رابطہ تھا نا وہ ٹوٹ چکا ہے وہ ٹوٹ چکا ہے جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ سے جوڑنے جوڑنے کی ضرورت ہے ضرورت ہے ہاں یہ بعض دوقات ہم نے یہ جملہ بھی سنتی ہیں یار جب اندر کا موسم ٹھیک نہ نہ ہو دوبارہ کا موسم مزار گے مزار گے تو یہ اندر کا موسم ہے یہ روح ہے ہماری یہ تو بیچین ہے نا ایک اور اس کو اگر دوسرے ایسپیکٹ میں دیکھیں ہم ایک عرصہ تک عالم ارواہ میں رہے جو ہمارے پاس روح ہے ایک عرصہ تک اس عالم میں رہیں اور واپس ادھر ہی جانا ہے اب جو انہوں نے اس محول میں گزارا اب وہاں پر جو کیفیات تھی وہاں پر محبت تھی نفرت نہیں تھی جوٹ نہیں تھا سجتہ یعنی جس جس طرح کی پاکیزگی تھی اب روح وہاں سے یہاں آگی ایک تو فراک ہے بیچینی یہ ہوگی لیکن اس کو اگر وہ کیفیات دے دی جائیں جو وہاں پر وجود تھی یعنی جیسا وقت جن وہاں پر گزرے اگر ہم اسے وہی کیفیات دے دیں ہم اسے جھوٹ کی طرف راگی بنا کریں یعنی جہاں پر جو وہ رہ رہی ہے ہم اسے نفرتیں نہ پھلائیں بلکل ایسا ہے ہم بوگز حسد کی نہ اس کی طرف نہ لے کے جائیں ہر وقت اسے محبت کے مول میں رکھیں سچ کے مول میں رکھیں تو ممکن ہے کہ وہ عجاج بجاج رہے میں بلکل آپ نے بجا فرمایا ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جو بچہ ہے وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے والدین ہیں اس کو نصرانی بنا دیں عیسائی بنا دیں عیسائی بنا دیں بچہ سچا ہوتا ہے اکثر ہم نسال دیتے ہیں کہ جب بچے سے کہا جائے کہ جاؤ کہہ دو کہ اببا جان گھر پہ نہیں ہے تو وہ جا کے سیدھا کہتا ہے کہ اببا جان کہہ رہا ہے میں گھر پہ نہیں ہوں ایسا ہی ہے لیکن یہاں کہ جب وہ علائش انسان کے ساتھ لگ گی سوسائیٹی نے اس کو جھوٹ بھی سکھا دی جاؤ اس کو فراد بھی سکھا دی جاؤ اس کو بے دردی بھی سکھا دی اور یہ آج کا لیکن بھائی چونکہ آپ استاد ہیں اور میرا بھی تعلق جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ہے میں بھی بنیادی طور پر ایک استاد ہوں یہاں ایک اور علمیہ جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے یہ جو ہم نے نمبر ون کی دور میں لگا دی ہے اپنے بچوں کو میں اب نئی نسل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یعنی ان کو ایک دور میں لگا دیا دیکھیں چھوٹے بچے ہیں دو بچے ہیں یا تین بچے ہیں ایک والد کے بڑا بچہ ذہین ہے اب چھوٹے بچے کو اللہ نے کچھ اور صلاحیتیں دی ہیں وہ والی نہیں دی اور اللہ بڑا منصف ہے اور ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتیں دے کہ اس نے پیدا کی اب کیا جب ریزائلٹ آیا بڑا بچہ اس نے ٹاپ کیا کلاس کو چھوٹا بچہ ایورج میں پاس ہو گیا اب وہ پورے سال میں سنتا ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے اور اپنے بڑے بھائی سی آگے نکلنا ہے اپنے بڑے بھائی سی فیملی میں اگر کوئی قزن آجا تو اس کے مثال دے جاتے ہیں اس سے آگے نکلنا اس سے آگے نکلنا اچھا وہ سن سن کے ہم نے اس کے ذہن میں بٹھا دیا کہ آپ نے ہر صورت میں وین کرنا ہے چاہے پاؤں کسی کے کندے پہ آتے ہیں کسی کے سر پہ آتے ہیں کوئی رونبہ جاتا ہے آپ نے نمبر وانوں نے یعنی ہم اخلاقیات سے اس سے معورہ کر دیتے ان ساری چیزوں کو آپ اچھا وہ جو بچپن میں دور لگتی ہے نا اس کی اس زمانے میں جو ہم سکھاتے ہیں کہ آپ نے بھائی سے آگے جانا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے اور ان کو پیچھے چھوڑ جانا ہے وہ پھر دور آگے چل کے مکانوں کی صورت میں دکانوں کی صورت میں پلازوں کی صورت میں کاریوں کی صورت میں ہر صورت میں آگے جانا ہے ایک اور بات میں یہاں پہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا بچے کی مثال دے رہے تھے کہ بچہ من کا سچا ہوتا ہے آپ اگر اسی انداز میں دیکھو کہ بچہ آپ بچپن میں کسی بھی بچے کو دیکھ رہے ہیں اس کے ہنسنے کے جو گھنٹے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ اس کو اپنے ہی باپ کے ساتھ اس کا کمپیر کر لیں موازنہ کر لیں تو وہ دن میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں خوش ہوتا ہوگا ہنستا ہوگا لیکن وہی بچہ بچپن کے اندر دس دس بارہ بارہ اور اگر ہستہ بھی ہے ہستہ بھی ہے تو ہمارے ایک دوست ہے نور رحم ان کا شیر بڑا کمال ہے پہلا مصرہ میرے ذن سے نکل گیا کوئی ایسا ہے کہہ کہہ بخیرنے والے بتا تو خوش بھی ہے بتا تو خوش بھی ہے ہستہ تو میں بھی بہت زکار جو ہس رہا ہوتا تو بھی ہس نہیں رہا ہوتا اندر سے نہیں ہس رہا ہوتا بنابتی لیکن وہ جو بچہ ہے اس کا مطلب یہ کہ ہماری روح جتنی صاف ہوگی جتنی پاکیزہ ہوگی دنیاوی علیشوں سے جس قدر پاکیزہ ہوگی اتنا خوش ہوگی اب جو جو وہ معصومیت ختم ہوتی جاتی ہے بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس سے معصومیت اترتی چلی جاتی ہے وہ بھی نفرت سکھتا چلا جاتا ہے وہ بھی دنیا کے چال چلنر سکھتا چلا جاتا ہے جو آسل میں میں نے شروع میں ارز کیا تھا وہ اب اس راستے سے ہٹ گیا ہر راستے سے ہٹ گیا توازن نہیں رہا اس میں وہ نہیں رہا وہ جو معصومیت تھی جو پاکیز کی دیکھئے کائنات کی ہر چیز اپنے ٹریک پہ ہے بلکل ایسی سورج سورج چاند تارے زمین ہر چیز اپنے ٹریک پہ ہے گلیکسیز اتنی بڑی دنیا ہے بڑی دنیا ہے اور ہر ایک چیز اپنے توازن پہ بڑھ کر آیا اگر ٹریک سے ہٹا ہے تو وہ انسان ہٹے اور جب بھی اپنے ٹریک سے ہٹے گا تو کیسے ممکن ہے یہ خوش رہ سکے اس کا تو وہ ٹریک ہی نہیں ہے اس کا راستے ہی نہیں ہے یعنی اپنے راستے سے ہٹ کر ہم کا بھی خوش رہ ہی نہیں سکتے ہاں جی زندگی سے اس کا ناتہ کٹ گیا جو بھی اپنے راستے سے ہٹ گیا زندگی سے تو اس کا تعلق نہیں رہ جاتا تو مردہ ہے زندہ تو وہ ہے جو اپنے ٹریک پہ ہے یعنی اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا ہے اس توازن پر برقرار ہے نیسے واسف علی واسف بڑا خوبصورت بات کرتے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے یا بلکل یعنی کچھ اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے آپ اچھے طریقے سے آپ کنات کے ساتھ اس پر گزارہ کیجئے بلکل اچھے اچھا ایک قسم میں بڑا خوبصورت ہے تو لطیفہ لیکن ہے بڑا کمال کا کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا وہ دریہ کی کنارے اس نے ایک انڈرویر پہنا ہوا تھا اور گنیام تھی یا شارٹ کو نکر پہنا ہوگا اوپر بنیام تو وہ مشلیاں پکڑ رہا تھا کنڈی اس نے لگائی ہوئی تھی اور کچھ گنگنا رہا تھا کچھ گا رہا تھا اپنی موج میں تھا پاس میں سے ایک فرزانہ گزرا اکل مندر پہنا اس نے کہا پھر دن میں کتنی پکڑ لیتے ہو کہتا ہے پین چار پکڑ لیتا ہوں کہا میں تم ایک گر کے بات نہ بتاؤں کہنے لگا بھی کیا کہتا ہے اگر تم چار پکڑ لیتے ہو تو دو کھانے کے لیے رکھ لیا کرو دو مارکٹ میں بیچ لیا کرو اس نے کہا اس سے کیا ہوگا اس نے کہا اس سے ہوگا یہ ابھی تم نے ایک انڈی لگائی ہوئی ہے پھر پیسے جم آ جائیں گے تم جال خرید سکو گے اس نے کہا پھر تم وہ بھی بیچنا آہستہ آہستہ پیسے جم ہوں گے تو تم کشتی لے لوگے اور دریا کے بیچ میں جا کے پکڑنا چکو گھر دوگے زیادہ بچ لی ہو جائیں گے اس نے کہا بھئی کمال کی بات ہے پھر کیا کروں گا کرتے کرتے یہاں تک کہ اس نے اس کا ایکسپورٹ کا بزنس بنا دیا تمہاری فش پوری دنیا پہ جائے گی تمہارے شپ ہوں گے یہ ہوگا کروڑ پتی عرب پتی کہا یار اس کے بعد کیا کروں گا یار انجائے کرنا زندگی کو تو اس نے کہا اب میں کیا کروں اب میں کیا کروں اب میں کیا کروں اتنے جنجٹ میں پڑھنے کے بعد یادی طور پر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں آپ اتنا سارا کام کیوں کر رہے ہیں خوش ہو رہے خوش رہے اس کا مطلب جو لمحے موجود ہیں آپ جس وقت میں جی رہے ہیں آپ اس کو انجائے کریں آپ بس جو کچھ ہے تقسیم کریں بانٹیں ایک اور بڑا پیارا سارا بتایا جاتا ہے کہ خوش ہی ہمیشہ تقسیم کرنے میں ملتی ہے ایسے ہی دینے میں ملتی ہے نائب ہے نا اللہ کا اللہ تو قاسم ہے تقسیم کرنے والا ہے بلکل ایسے تو جب تر کہا آپ آپ کا ہاتھ ایسے رہے گا اوپر اوپر رہے گا تقسیم بھی آپ خوش رہیں گے یہاں پر ایک میں چھوٹی سی کھانی آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ کہیں پر چند عورتیں بیٹھئے تھیں تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ نے آج کیا کھایا ہے اس نے کہا کہ میں پیشل ایک ماہ سے کھیر کھا رہی ہوں اس کا دل بھی للچایا کہ پیشل ایک ماہ سے کھیر کھا رہی ہے وہ بھی گھر گئی اس نے بھی دیگ اتروائی اور کھیر کھائی باقی جو دے گیا وہ سٹور روم میں چھپا کے رکھ لی دوسرے دن پھر کھیر کھائی تیسرے دن کھانے لگی تو اس میں سے سمیل آ رہی تھی تو وہ دوبارہ اس عورت کے پاس دی کہ آپ نے دیگ اتروائی تھی اور آپ پورے مہینے سے کھا رہی ہو میرا تو تیسرے دن اس کے اندر سمیل آنا شروع ہو گئی ہے آپ نے پورا مہینہ کیسے کھا لے اس نے بڑا پیارا سا جواب دی اس نے کہا اللہ کی بندی میں نے دیگ اتروائی تھی اور وہ کھیر پورے محلے میں تقسیم کروا دی تھی جس گھر میں بھی کھیر پکتی ہے وہ مجھے جاتا ہے یعنی یہ تقسیم کرنے کا نام ہے خوشی دینے کا نام ہے لینے سے چھینینے سے کبھی خوشی حاصل نہیں ہے باست فالی باست فالی ایک اور بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں سکون کبھی حاصل نہیں کیا جاتا یہ اچیویبل نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطا ہوتا ہے یہ گرانٹڈ ہے اور سکون اللہ صرف اسے اطا کرتا ہے جو لوگوں میں سکون تقسیم کرتا ہے میں نے کہا نہ کہ اگر آپ انسان کو جس کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے کیونکہ اللہ کا نائب ہے اب دیکھ لئے اللہ کے کیا کام ہے وہ اس میں زمین پر رہ کے کرنا ہے اللہ کے کام اگر تو وہ وہ کر رہا ہے اس میں لوگوں کو معاف کرنا درگزر کرنا اللہ ستہارالعیوب ہے ایبوں پر پردہ ڈالتا ہے کیا آپ ڈالتے ہیں ہم تو بھی چورائے میں لوگوں کو زلیل کرتے ہیں تو جو جو اللہ کی خصوصیات ہیں خاصیتیں ہیں صفات ہیں اللہ کی اس کے وہ اپنے اندر پیدا کریں کیونکہ آپ نائب ہیں وہ بے شک لیمیٹیڈ ہو اللہ لیمیٹیڈ تو نہیں ہے آپ کے اندر وہ لیمیٹیڈ چیز ہیں لیکن آپ نائب ہیں نا آپ اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کائنات کی اوپر تو پھر اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ نے اپنا کام بھی نہیں کیا آپ خوش بھی نہیں رہ سکیں ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر مزر اکبال دانشنوں نے خوشی کے اوپر بہت خوبصورت بات ہے کہ اس کا لبے لباب یہ نکلا کہ خوشی داراصل توازن کا نام ہے آج اگر آپ اپنے گرد و نوا پر نظر ڈالیں تو ہر طرف روشنیاں ہیں مگر اندر کی تاریکی بڑھتی چلی جا رہی ہے بزاروں میں رونکے ہیں مگر دل ویران پڑے ہیں ہم مادیت پرستی کی طرف چلے گئے ہیں ہم چیزوں میں سے خوشی اور سکون تلاش کرتے ہیں حالانکہ یہ اندر کی چیز ہے اس کو بیلسٹ وے میں لے کے چلیں اپنے توازن قائم رکھیں انتشار کی طرف نہ جائیں تو انشاءاللہ خوشی آپ کا مقدر ہوگی چیزوں کی بجائے انسان پر توجہ دو بہتر ہے کہ نہ ڈالو ستاروں پر کمن دے انسان کی خبر لو کہ یہ دم توڑ رہا ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی